حضرات محترم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری یہ محفل نات ہیں اور نات خانی کا سلطلہ جاری و ساری ہیں اور الحمدللہ ہر سال اس محفل میں ہم شہر کراچی کے مشہور و معروف سناخان حضرات میں سے کسی ایک کو درگاہ علیہ اشرف کے جانب سے نشان اشرف بھی پیش کرتے ہیں اور یہ سلطلہ حضرت اشرف المشایخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی شروع کیا تھا جناب فسی الدین سور بردی صاحب جناب خرشید احمد مرہوم جناب شدیق اسماعیل صاحب جناب ہمارے محمد رسن اشرفی صاحب اور مجیب الرحمان صاحب تقریباً کراچی کے مشہور و معروف ناتخان حضرات درگاہ علیہ اشرفیہ سے نشان اشرف حاصل کر چکے ہیں جناب طاہر قادری صاحب نے بھی نشان اشرف حاصل کیا آج کی اس محفل میں ہم جناب حافظ غلام مصطفی صدیقی قادری کو درگاہ علیہ اشرفیہ کی جانت سے نشان اشرف حضرت صاحب سجادہ فخر المشائف ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفیہ الجلانی سجادہ نشین درگاہ علیہ اشرفیہ اپنے دست مبارک سے نشان اشرف جناب حافظ غلام مصطفی صدیقی قادری صاحب کو عطا فرما رہے ہیں یا رسول یا رسول جناب حافظ غلام مصطفی صدیقی قادری کراچی کے معروف سناخان میں شمار ہوتے ہیں سات سال کی عمرتے انہوں نے سناخانی کا آغاز کیا قرآن مجید فرقان حمید حفظ مکمل کیا اب تک انہوں نے انگلینڈ جورپ ساؤت افریقہ انڈیا اور دنیا کے تیس سے زیادہ ممالک میں ناتخانی پڑھنے کی ناتخانی کی سعادت حاصل کی حضرات محترم میرے آقا جانے کونین حضور پنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظم میں ہو یا نصر میں ناتخان کی زبان سے ہو یا علماء کرام کی علمی تقاریر سے ہوں میرے آقا کسی کا رکھتے نہیں ہیں سرکار سب کو عطا فرماتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں جو جس طرح سے بھی حاضری کی سعادت حاطل کرتا ہے اور دیس عقیدت اور محبت سے سرکار اس کو اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں انہوں نے سنا خانی کا سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ کامیاب سنا خانے شمار ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور علیہ السلام کی سنا خانی کر رہے ہیں یا کریں گے اور کرتے رہے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے موسیقی